بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں سب کے فیورٹ کیما پیٹیز تیار کر رہی ہوں یہ بہت دلیشیس ریسیپی ہے آپ اسے شام کی چائے کے ساتھ یا مہمانوں کے آنے پر تیار کریں یہ بہت دیسٹی لگتے ہیں اور اگر آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں اس کے علاوہ مجھے کمرز دینا بھی مت بھولا کریں کہ آپ سے یہ ریسیپی کیسی بنی فلیم پر پہنے رکھنا ہے اس میں فور ٹو فائف ٹیبل سپون کے قریب آئل ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی ایک پیاس اس طرح سے باریک کٹ کر پیاس کو اس میں صرف ایک سے دو منٹ تک ہی آئل میں فرائے ہونے لینا ہے پیاس کو میں نے دو منٹ تک فرائے کر لیے اب یہاں پر اس میں لیسن اور ادھرک کا پیس ڈال دینا ہے منٹ ہاف ٹی سپون اب لیسن کو اس میں صرف ایک منٹ تک کٹ کرنا ہے ایک منٹ تک کٹ کرنے کے بعد اس میں لال مرچ کا پاوڈر ڈال دینا ہے ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ون تھرٹی سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون زیرا پاوڈر ہاف ٹی سپون نمک وان ٹی سپون مکس کر لینا ہے اب مکس کرنے کے بعد ساتھ ہی اس میں کھیمہ ڈال دینا ہے کھیمہ کا آپ کو بتا دوں کہ میں نے ہاف کیجی بیپ کا کھیمہ لی ہے آپ چاہیں تو مٹن کے کھیمے میں لہم میں بھی تیار کر سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہونے تک اسے پکنے دینا ہے یعنی تین سے چار منٹ لگیں گے کھیمہ کا کلر چینج ہو چکے ہیں اب یہاں پر تمائٹو پیسٹ ڈال دینا ہے 2 ٹی بل سپون بھرتے تمائٹو پیسٹ بھی میں نے اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیے اب یہاں پر تمائٹو پیسٹ بھی میں نے اس میں اچھی طرح سے مکس کر لیے مرٹر ڈال دینا ہے یہ میرے پاس پروزے میں یہ میں نے اس میں ڈال دینا ہے اب پلین کو بلکل سلو کر دینا ہے اور اسے چیز سے سات منٹ تک پکنے دینا ہے کور کر کے اب پیمے کو پکتے ہوئے چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں اب یہاں پر اس میں مرٹر ڈال دینا ہے 1 ٹی بل سپون کے قریب مکس کر لینا ہے ساتھ ہی اس میں کالی مرچ فریش آپ نے اس کو پیسنا ہے ہاپٹی سپون یہ ڈال دینا ہے ایک سے دو عدد ہری مرچیں یہ ڈال دینا ہے اور اب اس میں جو میدہ ایڈ کی ہے اسے ایک سے دو منٹ تک اس میں بھول لینا ہے دو سے تین منٹ تک یہ نے اس میں بھول لینا ہے اور اس میں ہرا دھنیا ڈال دینا ہے تقریباً 3 سے 4 ٹی بل سپون کٹا ہوا بہت ہی ٹیسٹی کیمہ تیار ہو چکا ہے اب اسے تھنڈا ہونے دینا ہے میں نے ریڈی میڈ پف پیسٹری لیا ہے اور یہ دیکھیں اس طرح سے ہوتی ہے لیکن اگر کہیں سے آپ کو ریڈی میڈ پف پیسٹری نہیں ملتی تو آپ گھر میں بھی بڑے آرام سے تیار کر سکتے ہیں میں نے پف پیسٹری کی بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں سے یہ ایک ایک اٹھاتے جانا ہے اس طرح سے رکھ لینا ہے اور اب اسے ایک واش کر لینا ہے بلکل اس طرح سے سینٹر میں رکھتے ہیں اب سینٹر میں رکھنے کے بعد اس کے اوپر دوسری پف پیسٹری رکھتے ہیں یہ اس طرح سے اور اس طرح سے پریس کردیں اس کو اس طرح سے نشان لگا لینا ہے ہلکا سا یہ یہاں سے درمیل میں جہاں کیمہ ڈالا ہے اس طرح سے یہ اس طرح پرس کر دینا ہے ہلکا سا اب یہ اس طرح سے اٹھاتے جانا ہے اور بیکنگ ٹری میں یہ اس طرح سے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب پاپ پیسٹری میں نے بیکنگ ٹری میں رکھ لیے ابھی سکیو پر ایک واش کر لینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے اوپر تیل بھی ڈال سکتے ہیں اور یہ کلونجی بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح سے بڑی پیاری لگتی ہے یہ تھوڑی سی اس طرح کر کے یہ ڈال دینا ہے اب اسے بیکنگ اوون میں رکھ دینا ہے اور بیکنگ اوون کا آپ کو بتا دوں کہ تھرٹی منٹ پہلے میں نے اوون ایٹی ڈگری سینٹی گریٹ پر پری ہیٹ کر لیا ہے اور اب اسے فیفٹین سے ٹونٹی منٹ کے لیے بیک کر لینا ہے اب انہیں بیک ہوتے ہوئے ٹونٹی منٹ ہو چکے ہیں اب انہیں باہر نکال لینا ہے پیٹس میں نے باہر نکال لیا ہے یہ دیکھیں بہت ہی کرسپی اور بہت ہی ڈالیشیس یہ تیار ہوئے ہیں اب انہیں سرونگ پلیٹ میں یا سرونگ ڈیش میں ڈالینا ہے لیجئے بہت ہی مسئے کی گرم گرم پیٹیس دیار ہیں آپ اسے چائے کے ساتھ سر کریں گے بہت ڈالیشیس ہیں تو آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی موسیقی